بیٹو آج دو آگ ڈوبا 2020 کا آزمائن سبجیکٹ اردو اور آج ہمیں پڑھنا ہے غالب کا دوسرا خط جو منشی حرگوپال تفتہ کے نام ہے بیٹو کتاب کی طرف آپ گول سے دیکھیں پیج نمبر 87 نکالیے اور کتاب پر نظر رکھیں میں بلند کھانی کروں گا کیوں میرزہ تفتہ تم بے اوفا یا میں گرہنگار یہ بھی مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو ابھی ایک صاحب میری ملاقات کو آئے تھے تقریباً تمہارا ذکر دھرمین میں آیا وہ کہنے لگے کہ وہ کول میں ہیں اب میں حیران ہوں کہ خط کول بیجوں یا سکندر آباد اگر کول بیجوں تو مسلم کا پتہ کیا لکھوں بہرحال سکندر آباد بیجتا ہوں خدا کرے پہنچائے تمہارا دیوان بتری کی پارسل میرے پاس آیا میں نے ہر کارے کو راج عمید سنگھ بہدر کے گھر کا پتہ بتا کر وہاں بیجوا دیا یقین ہے کہ پہنچ گیا ہوگا پانچ چار دن میں سنتا ہوں کہ وہ مطرہ اور آباد کی طرف گئے ہیں مجھ سے مل کر نہیں گئے ہیں بہرحال اس خط کا جواب جلد لکھو اس خط کا جواب جلد لکھو اور ضرور لکھو بھائی تم سیح آدمی ہو جہاں جایا کرو مجھ کو لکھ کر بھیجا کرو کہ میں بھی وہاں جاتا ہوں یا جاؤں یا جاں جاؤں وہاں سے لکھو تمہارا خط کے نانے سے مجھے تشویش رہتی ہے میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے مہررہ یکشنبہ ستائیس مہارج اٹھارہ سو پچاس عیسوی گالب بیٹو یہ دوزہ خط جو گالب نے اپنے دوزہ دوست منشیحر گپال طفتہ کے نام لکھا ہے اس خط میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے بورٹ پر لکھا ہے پہلے ان کی خاندی کروں گا بے وفا کمانے وفا لکھنے والا کول علی گھڑ کا پرانہ نام مسکن رہنے کی جگہ ہر کارہ ہر کام کرنے والا لوکر دیوان شائری کی بیاز سیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جہنے والا سیر کرنے والا تشویش خوب بطری کی پارسل پارسل کے ذریعے محررہ تحریر کیا ہوا یک شمبہ آتوار بیٹو اس کے پر دیکھیں یہاں کچھ الفاظ کے ذریعے لکھئے میں نے بے وفا کا ذریعے وفادار گنانگار کا ذریعے سوابگار معلوم کا ذریعے نامعلوم پسند کا ذریعے ناپسند بیٹو یہ خط جو غالب نے لکھا ہے اس کا انداز جو ہے یہ ان غالب نے غالب کے خطوط دکی یہ احمد ہے کہ ان کا جو انداز بھائیہ ہے وہ اس سارے طریقے سے مختلف ہے جو اس وقت تک آئیش تھا اب آپ اس پر نظر رکھیں کیوں مزہ تکتا تم بے وفا یا میں گنانگار یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ تم کہا ہو یہ بھی مجھ کو معلوم نہیں کہ تم کہا ہو یعنی میرا دوست ہوتے ہو یہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ آج تم کہا رہتے ہو ابھی ایک صاحب میرے ملاقات کو آئے تمہارا ذکر درمین میں آیا وہ کہنے لگے وہ کول میں ہے یہ بیٹو کول علی گھڑ کا پرانا نام ہے اب میں حیران ہوں کہ کھت کول بیجوں یا سکندر آباد کیونکہ مردہ تو پتہ جو سکندر آباد کا تھا اب پتہ چلا کہ وہ سکندر آباد سے کول گیا ہے اگر کول بیجوں تو مسکر کا پتہ کیا لگوں بہرحال سکندر آباد بیجتا ہوں کھلا کرے پہنچ جائے تمہارا دیوان بیٹو دیوان کہتے ہیں شائری کی کتاب جو ہوتی ہے شائری کی کتاب گازلوں کی کتاب جس میں حروب تحجی کے ادبار سے ردیف وار گازلیں شامل ہوں غالب اسے کہتے ہیں کہ تمہارا وہ دیوان مجھے پارسل کے ذریعے پہنچا میں نے ہر کارے کو نوکر کو راجہ امویت سنگھ بہدور کے گھر کا پتہ باتا کر وہاں بیجوا دیا یقین ہے پہنچ گیا ہوگا چار پانچ دن سے سنتا ہوں کہ وہ یعنی راجہ امیت سنگھ بہدور مطرہ اور علا آباد کی طرف گئے ہیں مجھ سے ملکہ نہیں گئے یعنی غالب سے ملکہ نہیں گئے بہرحال اس خط کا جواب جرل لکھو اور ضرور لکھو اس کے بعد غالب بیٹو لکھتا ہے بھائی تم سیاہ آدمی ہو یعنی مرزت طفتہ ہے گومرے سیر کرنے والا آدم ہے ایک جگہ نہیں رہتا ہے ساکر نہیں ہے آپ غالب اسے کہتا ہے تم جہاں بھی جایا کرو وہاں مجھ کو لکھا کرو وہاں کے حالات لکھو تاکہ میں بھی وہاں کے حالات سے باکھا بڑا ہوں اور آپ کے حالات سے بھی حالات سے بھی باکھا بڑا ہوں جہاں جاتا ہوں جاؤ وہاں سے لکھو تمہارا خط کے نالے سے مجھے خوب رہتی ہے تشویش رہتی ہے تشویش کا مدبہ خوب اور بیٹو بیٹا کالو بھی اتنے کہ غالب کہتا ہے کہ میری تشویش تم کو کیوں پسند ہے یعنی میرے خوب میں رہنا تم کوئی کیوں پسند ہے بیٹو یہ خط بھی آپ بار بار پڑھو اور یاد کرو انشاءاللہ کال ہم اس کے سوالات کے جواب لکھیں گے شکریہ